بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجید علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو کشامدیت کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے حجد السلام والمسلمین آلی جناب مولا سید وسیم ازگر صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے نیکی اسی کا عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتور کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحنستین وخیر المعین والحمدللہ رب العالمین صلی اللہ ولم حمد وعليل طاہرین والعانت اللہ یلعادائهم اجمین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال امیر المومنین علی الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فعل الخیر خیر منہو وفعل الشر شر منہو عزیزو خیر بھلائی نیکی صدقہ یہ ساری چیزیں انسانی زندگی کا اور ایک انسان کے وجود کا ایک لازمہ ہے معاشرے کے اصول میں سے ہیں یہ ساری چیزیں خیر برکت بھلائی نیکی مروت اخلاق اخلاص بھائی چارگی یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تب ہی بہترین معاشرہ بن کر کے سامنے آتا ہے اور ضرورت بھی آج اس بات کی ہے کہ اس ماحول میں ہم اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنائیں معاشرے کو اچھے سے اچھا بنائیں خیر و بھلائی کیا ہے دوسروں کے اچھائی چاہنا دوسروں کے لئے بہتر چاہنا اسی لئے مولای کعنات نے فرمایا ہے کہ فائل الخیر خیرم منہو اچھائی کا خیر کا بھلائی کرنے والا اس بھلائی سے بھی اچھا ہوتا ہے فائل الخیر خیرم منہو بھلائی کرنے والا اس بھلائی سے اچھا ہے وہ فائل الشر شرم منہو اور برائی کرنے والا اس برائی سے بھی برا ہوتا ہے جتنی اچھی اچھائی ہے اس سے اچھا وہ اچھائی کرنے والا ہے اور جتنی بری برائی ہے اس سے بھی زیادہ برا اس برائی پہ عمل کرنے والا ہے تو آپ سوچئے کہ ایک تو برائی خود بری ہے پھر ہم عمل کر کے اپنے آپ کو اس سے بھی گیا گزرا بنا لیں کتنی بدبختی ہے لیکن اسی کے برقص آپ دیکھئے نیکی کتنی اچھی چیز ہے اور اگر اس نیکی پہ ہم عمل کرتے تو اپنے آپ کو اس سے بھی بہتر بنا کر کے کتنا بلند بنا لیتے ہیں لہذا آپ ضروری کیا ہے انسان کے عقل کیا کہتی ہے پسترین شئے کے وہ حاصل کیا جائے یا بلندرین چیز کو اچھی چیز کو اپنایا جائے یا بری چیز کو اپنایا جائے ظاہر سی بات ہے ہر ایک صاحبِ عقل و شعور یہی کہے گا کہ انسان اچھی چیز کو اپناتا ہے اچھائی کو پسند کرتا ہے تو پھر جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی معاشرے کے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو معاشرے میں بھلائی کو عام کرو معاشرے میں نیکی عام کرے ہم جب دوسرے کے ساتھ نیکی کریں گے تب امید رکھے نا کہ سامنے والا ہمارے ساتھ نیکی کرے گا ہم تو دوسرے کے ساتھ نیکی کریں نہیں بھلائی سے کام کریں نہیں اور امید رکھے کہ سامنے والا ہمارے ساتھ سے بھلائی کرتا رہے یہ کہاں ممکن ہے اس لیے کہ جیسا بھو گئے ویسے ہی کٹو گے نا گیہوں کے کھیے سے چاول تو نہیں نا کٹو گے کہ عزیزہ نے گرامی قدر خود بھلائی کریں معاشرے میں نیکی کریں تاکہ لوگ ہمیں ساتھ بھلائی کر سکیں اگر ہمیں توقع ہے کہ لوگ ہمیں ساتھ اچھا کریں تو ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں یہ بہت ضروری ہے مگر آج کا معاشرہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کچھ کریں نہ کریں امید رکھتے کہ سامنے والا ہمارے ساتھ بھلائی کریں سامنے والا کیوں کرے گا جواب نہیں کریے گا آج تو پھر اگر دیکھا جائے معاشرے آپ کے ذہنیت کی اعتبار سے معاشرے کی اعتبار سے تو معاشرے کی ذہنیت تو یہی ہے جیسا دوگے ویسا لوگے ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو جب اس پہ ہی عمل ہونا ہے تو ہم دوسرے کے ساتھ بھلائی کر کے تب اس سے بھلائی لینا ہم معاشرے کو سماریں آج صاحب ہمارے اکیلے کے بھلائی کرنے سے کیا ہوتا ہے بھائی میرے جب تک پہلی ایٹ نہیں رکھی جاتی دیوار کھڑی نہیں ہوتی جب تک دیوار نہیں کھڑی ہوتی مکان نہیں بنتا پہلے اس مکان کو بنانے کے لیے معاشرے کے بہترین معاشرے کے بہترین ہونے کے لیے پہلی ایٹ ہمیں آور آپ کو رکھنی ہے اس دور میں اپنے معاشرے میں اور اس کا نمونہ پیغمبر ہمیں دیکھے گئے ہیں کس عالم میں پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے کہ جہاں صفتنا فسا شر خون خرابہ قتل غاردگری لڑائی جھگڑا دھوکہ دھڑی ساری چیزیں تھی اور اس میں پیغمبر اسلام نے لوگوں کے ساتھ کسی جھوٹی روایت میں دکھا دیئے کہ پیغمبر نے کسی کو دھوکہ دیا ہو پیغمبر نے کسی ساتھ غلط کیا ہو چالیس سال کی پیغمبر کی زندگی صرف اسی ساتھ کو سمجھانے میں چلی گئی کہ ماحول معاشرہ سماج اسی وقت اچھا بنے گا جب ہم دوسرے کے ساتھ اچھائی کریں گے کبھی اخلاق کے ذریعے کبھی کردار کے ذریعے کبھی لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے کبھی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے یہ ساری چیزیں لوگوں ساتھ سچائی سے گفتگو کر کے سچ بول کر کے تب پیغمبر نے معاشرہ بنایا ہے اور اس لائق بنایا ہے کہ اب خود اپنی نبوت کا اعلان کریں جب ایک حد تک ماحول سازگار کر لے تب نبوت کا اعلان کیا ہے پتہ چلا نبوت کا اعلان یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ماحول سازگار نہ ہو تو پھر اب میں یہاں پر رکھ کر کے ایک جملہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک ماحول سازگار نہ ہو جب پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرے تو ہم جب تک ماحول سازگار نہ کر لے کیسے امید رکھے کہ ہمارا امام پردے سے چلائے گا اس کے آنے کے لئے بھی تو ہم محول سازگار کریں محول میں فتنہ فساد ساری چیزیں ہیں اور اس کے شر پھیلا ہوا ہے اور اس کے لئے کہیں کہ امام آجائیے محول بنانا ہے ہمیں اپنے معاشرے سے محول بنانا ہے اپنے سماس سے محول بنانا ہے اپنے محولے سے اپنے گھر سے محول بنانا ہے اپنے آپ سے محول بنانا ہے پہلے اپنے اندر سے فساد کو ختم کریں پہلے اپنے اندر سے شر کو ختم کریں پہلے خود شہزادی زہرہ کی صیرت کیا تھی کبھی شہزادی نے جب بھلائی کی بات آئی دینے کی بات آئی تو کبھی پہلے اپنے لیے لیا نہیں پہلے دوسروں کو دیا لیکن جب توبہ اور استغفار کی بات آئی تو اہل عباد نے پہلے اپنے لیے کیا ہے قرآن آپ کو قنوط پڑھتے ہیں قنوط میں دعا پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں رب نقفر لی قرآن کی آیت ہے پہلے اپنے لیے استغفار کرو کہ اپنے گھر والوں کے لیے رب نقفر لی ولی والد ہے اپنے لیے مانگ لیے استغفار کر لیا پھر والدہ ان کے لیے ولی المومنین پھر اس کے بعد مومنین کے لیے جہاں استغفار کی بات آئی جہاں توبہ کی بات آئی پہلے اپنے دامن کو پاک کرو اپنا پاک ہوئے تو اپنے گھر والوں کے دامن پاک کرو اپنے گھر والوں کا پاک ہو گیا تو معاشرے لوگوں کے دامن پاک کرو لیکن جب نیکی کی بات آئے خیر کی بات آئے تو پہلے دوسروں کو پھر اس کے بعد اپنے لیے لہٰذا ہمیں بھلائی کرنا ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے مولای کہنات کی دوسری حدیث بھی ہے کہ حیبت ناکامی سے اور حیاء حرمان سے جوڑ دی گئی ہے اور فرصت بادلوں کی طرح گزر رہی ہیں لہٰذا نیکیوں کی فرصتوں کو غنیمت جانو آپ دیکھیں مثال کی طرح بادل جیسے آتا ہے دیرے 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 گزر جاتا ہے چلا جاتا ہے ویسے ہی ہمارے دور سے جا رہا ہے وقت ہمارے ہاتھ سے نکلنا ہے اس میں ہمیں اس فرصت کے محول میں لوگوں کے درمیان نیکیوں کو رائش کرنا ہے نیکی کے ساتھ پیشانا ہے لیکن نیکی کیا ہے مولا فرماتے ہیں لَيْسَلْخَيْرُوْاَنْتَكْئَنْيَكْثُرُوْمَالُكَوْوَوْوَلَدُكْ نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تمہارا مال بھی زیادہ ہو جائے یا پھر تمہاری اولاد بڑھ جائے وہ بلندی پہ آ جائے بلکہ نیکی یہ ہے کہ تمہارا حلم بڑھ ہے تمہاری عقل مندی بڑھ ہے یہ ہے کہ تم لوگوں میں اپنے پروردگار کی عبادت کو بڑھاؤ اور ان کے ذریعے سے اس میں فخر و مباحت پیدا کرو مال کے ذریعے فخر بلکل نہیں ذر کے ذریعے دولت کے ذریعے کچھ نہیں اگر فخر کرنا ہے تو عبادت کے ذریعے عبادت لوگوں میں پیدا کرو رغبت اور یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے اس میں لوگوں میں دلچسپی پیدا کریں لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں زیادہ زیادہ استقوار کریں اس پرعاش و مال میں انتحان کے دور میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استقوار کرنا ہے یہ جو وبا پھیلی ہے نہ جانے کس گناہ کے بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے عذاب کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے لہٰذا ہم سب کو اس میں استغفار کر کے اس وبا سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے دامن کو بھی پاک کرنا ہے مالا فرماتے ہیں ان الخیر عادت یقیناً خیر ایک عادت ہے جس عادت کو انسان کو اپنے اندر اتارنا چاہیے اپنانا چاہیے لہذا یاد رکھیں لَمْ يَمُتْ مَنْتَرَكَا فْعَالًا مرنے کے بعد بھی لوگ اس کام کے اوپر خود عمل کریں جب تک اس کام پہ لوگ عمل کرتے رہیں گے وہ ہمارے لئے ثواب جاریہ بنتا چلا جائے گا مرنے کے بعد بھی ہمارے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا سیلیہ فرمایا ہے کہ اس طریقے سے معاشرے میں زندگی گزارو کہ جب تک رہو لوگ تم سے ملنے کے خواہش مند رہیں اور جب مر جاؤ تو لوگ تمہارے فراق میں تمہارے جدائی میں تمہارے غم میں روئیں آسو بہائیں کون چلا گیا لہذا ہم سب کو معاشرے میں بہترین اخلاق کے ذریعے سے خیر اور اچھائی کو عام کرنا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو دیکھ لیا برائی کرتے ہوئے تو سڑک پہ ٹوک دیا کیا کر رہا ماں خراب ہے برائی کر رہا چلو اچھائی کرو یہ بھی نہیں ہے ایسے بھی پیغمبر نے یا الیویت نے کسی کو نہیں ٹوکا ہے اچھے طریقے سے حسنہ ان نے ہم کو ترس بھی دے دیا کہ اگر بڑا ہے تو اس کی اصلاح کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے چچا دیکھئے ہم وضو کر رہے ہیں کس کا وضو بہتر ہے اب جب اس نے دیکھا تو خوش شمسار ہو گیا کہنے لگا کہ بچوں تمہارا وضو تو صحیح میں ہی غلط کر رہا تھا تو اس طریقے سے ہم کو بہترین اخلاق کا بھی مظاہرہ ہے اور لوگوں کی خیر بھی ہے لوگوں کے اندر پیدا کرنا اور لوگوں کی اصلاح بھی کرنا ہے لہٰذا ہم کو دعا کرنا یہ پروردگار ہے اس ماہ مبارک میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کی توفیق نیت فرمایا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما جو کمی رہ گئی ہے ان کمیوں کو درگزر فرما اور ہم سب کو ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق نیت فرما وآخر دعوانان الحمدلہ بالعالمین وصلا اللہ علیہ محمد وعالی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہے تھے عجت السلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید وسیم ازگر صاحب قبلہ کو انشاءاللہ پھر کل رات آڑھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارت کے عددار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوگے تب تک کلی خدا حافظ